موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو پرشانیوں سے ناغانے آفات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین تو یہاں جی لافو میں نے سکول بھیج دیا اور فاطمہ جی جاگ گئی ہیں تو میں ان کا کاریوں مساج فاطمہ تقریبا روز ہی نہاتی ہے آپ کو پتا ہے چھوٹے بچوں سے دودھ کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بچے بار بار اپنے کپڑے گندے کرتے ہیں تو جب میں فاطمہ کی مساج وغیرہ مالش وغیرہ کرتی ہوں تو فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے سر پہ بالوں پہ میں سرسوں کی تیل کا مساج کرتی ہوں اور باقی باڈی پہ بیبی آئل سے اور جب میں فاطمہ کی مالش وغیرہ کرتی ہوں تو یہ بہت خوش ہوتی ہے بہت اکسائٹیڈ ہوتی ہے اور بچے نا ایسے بہت سکون میں آ جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد مالش کے بعد بچوں کو ایسی چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بعد میں نے گرم پانی کر کے فاطمہ کو نہلا دیا اب فاطمہ کے دل ہے کہ دودھ ملے فیڈر ملے اور میں سو جاؤں تو یہاں میں نے فاطمہ کو ریڈی کر دیا دودھ وغیرہ دوں گی اور فاطمہ جو ہے نہ سو جائے گی علاوہ کے آگے سکون تو اتنی دیر میں گھر کے کام وغیرہ کر لوں گی اور رات کو کچن وغیرہ میں کلین کر کے سوتی ہوں تو یہ صرف ناشتے کے برطنے جو میں واش کر رہی ہوں کیونکہ اگر رات کو کچن کلین نہ کروں نہ تو صبح اٹھوں تو کچن میں نہ ایک بام سٹ پھٹا ہوتا ہے اتنا گند وغیرہ ہوتا ہے تو میں رات کوئی میری کوشش ہوتی ہے کچن نہ کلین کر کے سوں کیونکہ صبح اٹھتے ہی نہ اتنا بیزی دن ہوتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا تو یہاں میں کچھ ناشتے کے برطنے وہ واش کر رہی ہوں اور جو فاطمہ ہے وہ سو گئی ہے تو اتنی دیر میں نہ میں کھانا وغیرہ لانچ ریڈی کر لوں گی اور جو دوسرے کام ہے نہ وہ بھی کر لوں گی آج آپ کے ساتھ زبردستی ریمڈی بھی شیئر کروں گی فاطمہ کے بعد نہ میری سکن بہت ڈل ڈیمج ہو گئی ہے تو اپنی سکن کی بھی کیر کرنا میں آپ سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا روٹین میری سیٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیار رکھوں گی تو جو ریمڈیز میں یوز کروں گی آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی تاکہ آپ کے لئے بھی نہ ہیلپ فول ہوں تو یہاں جی برطن وغیرہ میں نے واش کر لیا سنک ہے نا جو اچھی طرح میں واش کر لیتی ہوں یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا میرے لئے بہت ہی کام کا ہوتا ہے اس میں بہت سے کام کرتی ہوں ہیلپر سے کام کرواتی ہوں جو ہے کچن کے کام کرتی ہوں برطن وغیرہ دھوتی ہوں لانچتے ریڈی کرتی ہوں اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ پریس کر لیتی ہوں اور فاطمہ کے کچھ کپڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے واش کرنے ہوتے ہیں تو وہ کر لیتی ہوں یہاں جی میں نیمون نیچے لینے آئی تھی ایک ریمڈی بنانی ہے بہت ہی زبردست اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہاں میں نے وان این ہاف ٹیبل سپون نہ لے لی ہے بیسن اور اس میں اب میں جو جو چیزیں آئیڈ کروں گی اس میں سب سے پہلے جو میں آئیڈ کروں گی وہ میں کر رہی ہوں ہلدی ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے علاوہ جو اس میں چیزیں جائے گی الہویرہ جیل جائے گی ارکے غلاب جائے گا اور ہاف کے قریب لیبو جائے گا یہ جو ریمڈی کیا کرے گی آپ کی سکن کو برائٹ کرے گی اور ڈال اور ڈیمج جو آپ کی سکن ہے اس کو ٹھیک کرے گی الہویرہ جیل میں نے تقریباً وان ٹیبل سپون کے قریب دی ہے اگر آپ کے پاس الہویرہ کا پودہ ہے تو آپ وہاں سے نیچرل جو جیل ہے الہویرہ جیل حاصل کر سکتے ہیں ارکے غلاب وان ٹی سپون کے قریب میں نے لیا اور لیمو جو ہے وہ میں نے ہاف لیا تو میرے گھر الہویرہ کا پودہ تھا لیکن جب مالی سے صفائی کی تو وہ سارا جو پودہ انہوں نے کاٹ دیا اور اب میرا دل ہے کہ پھر الہویرہ کا پودہ لگاؤں بہت اچھا ہوتا ہے آپ ویسے بھی ایزٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا لیمو کے جو بیچ تھے وہ میں نے سیڈز وغیرہ نکال لیا ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں دیکھیں جو بھی چیزیں میں نے اس میں شامبل کیے وہ سکن کے لیے بہت ہی جو ہے نا فائدہ مند ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سکن کے لیے ہام فول ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی چن کے نیچے نا پندرہ سے بیس میٹھ تک نا کوئی بھی ریمڈی اور کریم آپ لگا کے رکھیں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ریشز وغیرہ نہیں ہوتے تو تب آپ وہ ریمڈی یوز کریں تو مجھے تو یہ ریمڈی سوٹ کرتی ہے تو اب میں اپنے پورے فیس پہ اسے اپلائی کر رہی ہوں اور تقریباً پندرہ میٹھ تک رہنے دوں گی اور اس کے بعد میں اپنا فیس واش کر لوں گی تھنڈے پانی سے فیس واش کرنا ہے اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے فیس واش کرنا ہے اس ٹائم کو میں اپنے دیے بہت یوزفل پناتی ہوں گھر کے بھی کام کرتی ہوں اور اپنے ریمڈی وغیرہ یا کوئی سکین کیئر بالوں کی کیئر کرنی ہوتی ہے تو میں اسی ٹائم میں کرتی ہوں کیونکہ لاغ سکول ہوتا ہے اور فاطمہ اس وقت سوئی ہوتی ہے تو فیس واش کر کے میں اب آگئی ہوں کچن میں کچن میں ہمیں آج بنانے لگی ہوں شادیوں کا دم کا مرگ شادیوں والا دم کا مرگ بنانے کے لیے جو سپائسز ہمیں چاہیے ان میں چاہیے شازیرہ ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ چاہیے ون ٹی سپون کے قریب لال مرچو کا پورڈر چاہیے ون ٹیبل سپون بھر کے کالی مرچو کا چاہیے پاورڈر ون ٹی سپون کے قریب اس کے علاوہ میاں پورڈر ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اور گرم مسالہ چاہیے ون ٹی سپون کے قریب نمک چاہیے ون ایڈ ہاف ٹی سپون نمک اور لال مرچو کا پاورڈر ہے نا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ چار علاجیاں چاہیے یہ میں نے توڑ لیے ہیں پانچ سے چھے لونگ چاہیے اور ون ٹی سپون کے قریب سوف چاہیے سوف مجھے اچھے لگتے ہیں چکر میں میں اس وجہ سے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو نئی پسام تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیں چاہیے ایک کپ کے قریب اور کاجو اور بادام چاہیے بیس کے قریب دس بادام لے لیں دس کاجو لے لیں تو انہیں میں پیس لوں گی اور پیس کے ایک کپ دودھ میں مکس کر لوں گی آئل چاہیے ہاف کپ کے قریب دیسی گھیج چاہیے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب جنجر گارلچ چاہیے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اچھی طرح کوک لیا ہے دھنیا چاہیے پودینہ چاہیے اور دو ہری بڑی میرچیں تھیں انہیں میں نے بھاری کٹ لیا ہے دو لیمو چاہیے اگر لیمو آپ کے پاس بڑا ہے تو ایک ہی کافی ہے تو میں نے یہاں چھوٹے سائز کے دو لیمو لی ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا اور میں نے بنا لیا فرائیڈ آنین ایک کلو چکن میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہوں گی اگر آپ کا ہاف کے جی چکن ہے تو ان چیزوں کو آپ سپائسیز وغیرہ کو سب چیزوں کو ہاف کرنے تو سب سے پہلے آج لائٹ نہیں ہے تو میں کر لوں گی بدام اور جو کاجو ہیں وہ سل میں پیس لوں گی اور اس کو مکس کرنوں گی دودھ میں تو ویسے آپ دودھ میں دس کاجو اور دس بدام ڈالنے اور اچھی طرح ان کا پیسٹ بنا لیں پیس لیں اس کے علاوہ فائل چاہیے اگر فائل نہیں ہے تو اس کا بھی متبادل میں آپ کو آلٹرنیٹیو بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے بدام کوٹ لیا اور آج مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ لائٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی پرابلنز ہو رہے ہیں تو کٹے ہوئے بدام اور کاجو میں نے ایڈ کر دیا دودھ میں اور انہیں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور چکن میں سب سے پہلے میں دہیں ایڈ کر رہی ہوں دہیں ایک کپ کی قریب میں نے ایڈ کیا ہے اور سب سپائسیز جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں میں سارے مسالے ایڈ کر رہی ہوں مسالے بہت ایزی ہیں آپ کے گھر میں آوریڈی مجود ہوں گے اس کے بعد آئل اور اس کے بعد دیسی گھی دیسی کسی بھی کھانے میں آپ شامل کریں اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ساتھ ہی فرائیڈ جو اونین ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ مکسچر جو دودھ میں بادام اور کاجو کا ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا چکن ہے وہ نیچے نہیں لگے گا تو ساتھ ہی لیمن جوز ہری میچیں دھنیا پودینہ اور لسن ادرکہ پیسٹ بھی ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں دودھ میں جو کاجو اور بادام کا میں نے پیسٹ منایا اس کو ایڈ آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ پین تیس سے چالیس منٹ تک سٹیم میں ہی پکے گا تو وہ جو چکن ہے آپ کا نیچے نہیں لگے گا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے دو گھنٹے رکھا تھا آپ اگر آور نائٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں اس کے علاوہ تین گھنٹے چار گھنٹے ہونے چاہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے صرف دو گھنٹے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھا ہے فریج میں رکھیں اور فائل میں نے اچھی طرح سائٹ سے فولڈ کر دیا چڑھا دیا اگر آپ کے پاس فائل نہیں ہے تو اوپر اس کے کور رکھیں اور سائٹ پہ آٹا لگا لیں تاکہ سٹیم اندر تاکی رہے تو دم ایسے ہم نے دینا ہے کہ آج کو ہم نے فولڈ کر دینا پرانا سا توا لینا ہے توا میں نے اوپر راکھ دیا اور یہ پتیلہ میں نے رکھ دیا ہے اوپر میں اوپر سے میں اس کو کور کر دوں گی یہ دیکھیں کور کر دیا ہے اور بھاری کوئی چیز آپ رکھ لیں اور پانچ میٹ تک آنچ جو ہے ہائی رکھنی ہے اس کے بعد لو کر دینی ہے تو یہاں جی میں سیلٹ بنانے لگی ہوں بہت ہی ہیلڈی ہے اس میں ٹوماتر شملا مرچ پیاز اور کھیرہ جائے گا جو شملا مرچ کے بیچ ہیں وہ میں نے نکال دیا ٹوماتر کے نہیں نکالے بہت ایزی ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے یہ بھی کوئی بھی دعوت ہے اچانک مہمان آگیا کوئی بھی گیسٹ آپ کے آگے ہیں تو آپ یہ فوراں جھٹ پٹ جو بن جاتا ہے یہ سیلٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ تقریباً وان ٹی سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اس کے بعد ایپل جو وینیگر ہے وہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو سیمپل جو سفید سرکت ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور انہیں سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں اور بھی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بند کو بھی ہے اور اس کے علاوہ سویٹ کون بھی ایڈ کریں تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں رائتہ بنا رہی ہوں رائتے میں میں زیرہ نمک اور کالی مرچوں کا پاورڈر ایڈ کرتی ہوں سمپل سا رائتہ بناتی ہوں بہت ہی زبردست بنتا ہے تو ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں سب چیزیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں تو یہاں جی آپ دیکھتے ہیں تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں تو میں چکن کو چیک کرنے لگی ہوں فائل کو بہت ہی احتیاط سے آپ نے ہٹانا ہے کیونکہ اندر جو ہے بہت زیادہ سٹیم ہوتی ہے تو پہلے جو 5 منٹ ہے آپ نے آنچ بند کر دینی اور 5-10 منٹ کے بعد اسے کھولنا ہے تو ابھی بھی دیکھیں یہ کتنا گرم ہے اندر اس کے سٹیم ہے اور بہت ہی یہ زبردست بنتا ہے لائٹ ابھی تک بھی نہیں آئی کافی دیر ہو چکی ہے اس وجہ سے کیمرے کا جو ریزیلٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو زبردست ہے جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکے تو اب میں کھانا دوں گی الاف کو الاف کیونکہ سکول سے آگئے ہیں تو انہیں سخت بھوک لگی ہوئے ہیں یہ جی میں نے آپ کو دکھانا تھا محمد الاف کا بیگ آیا نیا اور آج یہ سکول لے کے گیا اور یہ پرائیس میں جو ٹیگا اتار ہی نہیں رہا تھا تو میں نے زبردستی اتار ہے ساتھ ہی اس کے جو پاپائیں وہ کلرز وغیرہ لے آئے تھے محمد الاف کو کلرز کرنے کا بہت شوق ہے اور لکھنے میں بہت تیز ہیں ماشاءاللہ تو محمد الاف کو کھانا وغیرہ اب میں کھلاؤں گی بات وغیرہ کرواؤں گی تو شام کو اثر کے ٹائم کے بعد ابوں جو لینے آ جاتے ہیں اکثر تو میں ادھر امی کی طرف آئی تھی اور بہنوں نے کچھ اور کپڑے بھیجے فاطمہ کے کیونکہ ادھر سے ان کے کوئی نہ آئے تھے نیبر وغیرہ تو ان کے ہاتھ نہ کچھ کپڑے بھیجے کہہ رہی تھی کہ دل تو بہت تھا زیادہ کپڑے بھیجے لیکن وہ کام ہی لا رہے تھے اور ادھر امی جو ہے نہ مجھے کپڑے وغیرہ دکھا رہی تھی انہوں نے تھوڑے بڑے بھیجے کہ سردیوں تک نہ فاطمہ کو پورے آ جائیں گے تو فاطمہ کے بھی یہاں میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے کیونکہ کپڑے اس نے گندے کر دیے تھے اور بس کپڑے وغیرہ دیکھ کے تو میں چائے بنانے چلی گئی ہوں تو یہاں جو چائے بنا رہی ہوں سب کے لیے اثر کی نماز کے بعد محمد علاف کے ناکاری صاحب بھی آ جاتے ہیں تو علاف جو ہے ناکاری صاحب کے پاس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ابو لینے آ جاتے ہیں تو میں ادھر امی کی طرف آ جاتی ہوں روزانہ تو نہیں آتی کبھی کبھی آتی ہوں تو یہاں جی فاطمہ کو لگی ہوئی ہے بھو کسے دودھ دے رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو انا علاف بھی اپنے کزن کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور یہاں جب بچے کھیل کھل کے تک جاتے ہیں تو موبائل کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو بس علاف اور جو مصطفیٰ ہیں وہ بھی کھیل کھیل کے تک گئے ہیں تو اب موبائل کے ساتھ کھیر رہے ہیں تو بس تھوڑی دیر امی کے گھر رہی تھی اور واپس آگئے ہوں اور جو یہاں فاطمہ وہ سو گئی ہے اور فاطمہ کی ڈمیز وغیرہ بھی آئی ہیں فاطمہ لیتی تو نہیں ہے بس میں رکھ دوں گی اگر کسی کو گفت وغیرہ یا کسی کو ضرورت ہوگی تو دے دوں گی تو فاطمہ کو میں اس وجہ سے نہیں دیتی کیونکہ اس سے گلہ حراب ہو جاتا ہے اور بچوں کے دانت وغیرہ بھی حراب ہو جاتے ہیں تو بس یہاں فاطمہ سو ہی ہوئی ہے شام کا ٹائم ہے اور محمد الاف کو بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا ہمورک رہ گیا تھا وہ میں کرا دوں گی اتنی دیر میں یہ ہے کہ فاطمہ سو کے اٹھ جائے گی اور امید کے کسی فرینڈ کے گھر نہ بیٹا ہو گا ہے تو وہ جو اینا ڈمی وغیرہ لیتا ہے تو میں نے کچھ ڈریس وغیرہ پیک کیے تھے اور ساتھ ہی میں نے ڈمی اس کے لیے پیک کر دی ہے تو امید آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سا حیار رکھے گا مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ